اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس فیڈو میں آپ کے ساتھ بہت ہی مبارک کلمات کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ شر کروں گی وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ یہ کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پہ حمروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بات چاہیے اور اسی کے لئے ہم دے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک اور حدیث پاک جس کا تعلق قیامت کے دین کے اصابوں کتاب سے ہے اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دین اللہ تعالی میرے ایک امتی کو اسی ذکر کی وجہ سے چھوڑے گا یعنی کہ اس کی مفرد فرما دے گا اسے نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالی نونانویں ریجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا ہر ریجسٹر کا طول و عرض حد نکاح ہوگا تو اللہ تعالی کہے گا کیا تُو اس میں اندکھی باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے یا پھر تیرے حیال میں میرے لکھنے والے نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو وہ امتی کہے گا نہیں میرے رب اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے وہ کہے گا نہیں اے میرے رب تو اللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے بیلہ شعبہ آئی تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پھر کہہز کا ایک ٹکڑہ نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا کہ میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ کہے گا کہ دونوں کا وزن کیا جاتا ہے تمہارے ریجسٹر پر لکھے گئے تمام اعمال کا اور یہ جو کلمہ تُو نے پڑھا تھا اس کلمے کا تو یہ سب دیکھ کر وہ امتی کہے گا کہ اے میرے رب اس ٹکڑے کی ان ریجسٹروں کے سامنے کیا عصیت تو اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا بس سارے ریجسٹر ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں گے اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا لیکن جس پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا رکھ ہوگا جس پر کلمہ توعیبہ لکھ ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز باری نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک اور عدیس پاگ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دو باتوں کی وسیعت فرمائی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اور پھر فرمایا کہ ساتوں اسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے باری ہو جائے گا یہ بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں ان کلمات کا ذکر کرنے اس پہلے چینل پر نئے آنے والے پینوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دوبار کر آل نوٹفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں جزاک اللہ تو ان کلمات کا یعنی لا الہ الا اللہ کا آپ کو پتہ چل چک ہوگا جن کلمات کا حجمہ نے آپ کے ساتھ وزیفہ شائع کرنے ہیں لیکن ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے وہ پہلے سن لیں اور سمجھ لیں اگر آپ کسی حاجت کے لئے ان کلمات کو یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا پرشانی سے نجات کے لئے اگر آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پرشانی کو ہتم کر دے گا جس کسی مقصد کے لئے آپ کی عمل یہ وزیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کمیابی عطا پڑھنے گا تو آپ وزیفہ کیسے پڑھنے ہیں وزیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں سب سے پہلے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پا کا نظرانہ پیش کرنے ہیں اس عمل کو اس وزیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور آپ نے ان کلمات کو ستر ہزار مرتبہ پڑھنے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ نے ان کلمات کو صرف ایک دن میں ہی ستر ہزار مرتبہ پڑھنے ہیں تعداد آپ نے ستر ہزار کی پوری کرنے ہیں چاہے دو دن میں کر لیں چاہے پانچ دن میں کر لیں چاہے پندرہ دن میں کر لیں یہ آپ کی اپنی حمد ہے اور جتنے دنوں میں بھی آپ ستر ہزار مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں ستر ہزار کی تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاکہ نظرانہ پیش کرنے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی برگاہ میں اٹھا لینے جس مقصد کے لیے آپ نے عمل کی ہوگا جس جس حاجت کے لیے آپ نے عمل کی ہوگا آپ اس کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مائمیں کیونکہ یہ اتنا طاقتوار اور اتنا اثر کرنے والا وزیفہ ہے کہ اس وزیفہ کو پڑھتے ہی اللہ تعالی آپ کی ہر مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دے گا یہ تو آپ کو دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا تو آخرت میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا اللہ رب العزت ان کلمات کے پڑھنے والے کو بخش دے گا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس کو عذاب سے نجات نہیں جائے گی کتنا بڑا فائدہ دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے اور اگر آپ ستر ہزار مرد پر ان کلمات کو پڑھ کر کسی دوسرے کو بخش دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی بھی مخبرت فرما دے گا تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدے دیں گے اور ہمیں آخرت میں بھی فائدے دیں گے اور ہمارے لئے بخشش کا نجات کا سبب بنیں گے تو آپ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے کسی بھی وقت ان کلمات کا ویٹ کر سکتے ہیں ان کلمات کو ویٹے زبان بنا لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر مسلہ دار بارش کی طرح انشاءاللہ برسنا شروع جائے گی اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے پر برستی ہے تو پھر بندے کی ہر پرشانی ختم ہو جاتی ہے ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے اللہ رب العزت سے دعاگوں کے لپاک یہ مبارک عمل یہ مبارک بزیفہ مجھے بھی میرے تمام بھائیوں بہنوں کو پڑھنے کی توفیق اطاف رمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف رمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے پانچ وقت کا نمازی بنائیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف رمائے آمین تو انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھا اچھے وضائف کے ساتھ آپ کی حطم میں حاضر ہوں گے